ہلو فرنڈز آگ میں بنانے جا رہے ہوں لیفٹ آور روٹی یعنی کی بچی ہوئی روٹی کا ناشتہ بلکل چٹ پٹے سواید میں اور بہت ہی ٹیشٹی بلکل سموز سے پکوڑے سب بھول جائیں گے اس فلیور کا یہ تیار ہونے والا ہے تو چلی اس ریسپی کم فٹا فٹ سے شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چار سے پانچ پس بوال کیا ہوا علو لیا ہے میں نے اس طریقے سے فوق سے اس طریقے سے میں نے میش کر لیا ہے اس طریقے سے فوق سے کرنے سے کیا ہوگا اچھے سے میش بھی ہو جائیں گے اور چنکس بغیرے جو بھی ہوں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے لیچہ اس کا دھیان رکھنا ہے بہت اچھے سے اسے میش کر لینا ہے آپ ہاتھ سے بھی اسے اچھے سے میش کر سکتے ہیں تو چلی ہم اسے اب فلیور فول بنانے کے لیے یہاں پہ تھوڑے سے ویجز کا یوز کرنے والے ہیں تو دو پیس ہری مرچ میں نے بارک چوب کر کے ڈال دیا ہے دو چمچ گاجر ہے اور تھوڑا سا دھنیا کی پتی ہو اگر آپ کے پاس گاجر نہیں ہو تو آپ یہاں پر اسکپ کر سکتے ہیں ویجز آپ یہاں پر اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو چلی تھوڑا سے اب اسے ہم چٹ پٹا بنائیں گے تو ٹیسٹ کے حساب سے یہاں پر نمک ڈال دیجئے گا اور تھوڑا سا یہاں پر زیرا پورڈر ڈالیے گا تھوڑا سا کلر کے لیے ہلدی پورڈر ڈالیں گے اور چٹ پٹا سواد بنانے کے لیے یہاں پر میں نے یہاں پر لال میرچ کا پورڈر کا یوز کیا ہے آپ یہاں پر چلی فلیکس کا یوز کر سکتے ہیں دیکھا آپ اپنے حساب سے رکھیے گا جتنا آپ کو دیکھا پسند ہو اب یہاں پر ڈال دیجئے تھوڑا سا یعنی کی ون فورٹی اسپون گرم مسالہ پورڈر ون فورٹی اسپون کالی میرچ کا پورڈر ڈال دیجئے بہت اچھا سواد آئے گا تو اسی چٹ پٹا آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ امچے پورڈر ڈال سکتے ہیں چٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو اپنے حساب سے اسے آپ چٹ پٹا بنا سکتے ہیں تو چلیئے ان سارے چیزوں کو اچھے سے پہلے ہم مکس کر لیتے ہیں آپ ہاتھ سے بھی اچھے سے مکس کر لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر چمچ کا یوز کیا ہے اور اسے ان سارے چیزوں کو اچھے سے ہم پہلے مکس کر لیں گے بہت ہی آسان بہت ہی جھپٹ سے بڑنے والی ہے یہ ریسپی تو میں نے یہاں پر چٹ مسالہ کا یوز کر لیا ہے تو چلیئے آدھا چمچ میں نے چٹ مسالہ ڈال دیا ہے کوئی بھی برانڈ کا آپ چٹ مسالہ یوز کر سکتے ہیں اور اسے ہم اچھے سے ایک بار پھر سے مکس کر لیتے ہیں بہت ہی تشٹی بن دی ہے اور روٹی تو ہر گھر میں بچ جاتی ہے تو یہ ریسپی آپ ضرور سے ٹرائے کیجئے گا تو چلیئے ہم تھوڑا سا یہاں پر نا ایک سیلٹری بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر دو سے تین چمچ میدان لے لیتے ہیں آپ میدے کی جگہ پر آپ میں آٹا کا بھی اس میں تھوڑا سا آپ نمک ڈال دیجئے گا بس ٹریسٹ کے حساب سے تھوڑا سا دھنیا کے پتی ڈال دیجئے بلکل بارک چوب کر کے اور اس میں اب تھوڑا سا کیا کریں گے اسے ہم مکس کریں گے تھوڑا سا ہم یہاں پر لال مرچ بارڈر کا یوز کر رہے ہیں تھوڑا سا کلر اس کا جو ہے اچھا سا آنے آئے گا بس اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا ہم پانی یہاں پر یوز کریں گے ایک بار ڈائریکٹلی پانی نہیں ڈالیے گا نہیں تو یہ بلکل پتلی ہو جائے گی اور نمز گاٹھے اس میں پڑ جائے گی اس لئے تھوڑا سا پہلے ڈال لیجئے پانی اس کے بعد اچھے سے مکس کر لیجئے گا تاکہ اس میں گاٹھے نہ پڑے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کی کنسی چنسے میں پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہمیں اسے رکھنا ہے اس طریقے سے پڑے اچھے سے بیٹ کر لیجئے گا فرٹ لیجئے بہت اچھے سے تو تھوڑا سام پانی ڈال کر کے اسے ہم اچھا سا ایک گاڑھا سا پیشٹ بنا لیں گے یہاں پہ دیکھے اس طریقے کی ہمیں چاہیے بلکل رنگ کنسیٹنسی ہے تو اب اسے ہم رکھتے ہیں سایٹ پہ اب ہم یہ بچی ہوئی روٹی لے لیتے ہیں اب اسے ہم ٹینگی فلیور دینے والے ہیں تو اس میں ایک سے دو چمج آپ یہاں پر ٹومیٹو کیچپ یوز کر لیجئے گا اور اسے اچھے سے فلا دیجئے گا آپ کے پاس اگر گرن چٹنی ہو یعنی کہ دھنیا پودینی کی چٹنی ہو تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر چٹ پٹا بنانے کے لیے تو اسے اچھے سے فلا دیجئے گا چاروں سائٹ سے اچھے سے لگا دیجئے گا کیونکہ یہ نا ٹومیٹو کیچپ سے ایک فلیور بہت اچھا سا آ جاتا ہے بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے ہے یہ کچپ تو چلیے اب یہ جو سٹفنگ ہمارے جو تیار ہو گئی ہے اسے پہلے اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں ایک بار اب اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین چمج اور اسے اچھے سے فلا دیجئے گا ایک لیئر میں اسے ہم موٹے لیئر میں زیادہ موٹا بھی نہیں کرنا ہے زیادہ پتلا لیئر بھی نہیں کرنا ہے بس میڈیا ہمیں ایک لیئر اچھی سی ہمیں بنا لینے ہیں تو ہم اس طریقے سے چمج سے اس طریقے سے فلا لیں گے سب تروف سے تو چی تو سب جگز پر ہم اس طریقے سے اچھے سے فلا لیتے ہیں دیکھیں بلکل اچھے سے فلا چکی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر سے ہم پیاس کا thinker تو پیاس نمبے نمبے سلائز میں پتلے پتلے سلائز میں ہم کٹ کر لیجئے گا اس طرقے سے اور اس کی اس طریقے سے ہم کھون لیں گے بلکل الگ الگ لیئر دکھنی چاہیے تو اس طریقے سے ہم کر لیں گے اور اچھے سے فائلا لیں گے اب اس سے کیا ہوگا کہ دیکھنے میں بہت اچھا ٹینکی سا آئے گا اور سواد تو مت پچھے بلکل لا جواب آنے والا ہے بس اس طریقے سے فائلا لینا ہے اور چمچ کی مدد سے اسے ہم پریس کر لیں گے کیونکہ آلو جو ہے بلکل چپ چپیسی ہوتی ہے تو اسے اچھے سے ہم پریس کریں گے تو آلو میں اچھے سے یہ چپک جائے گی اندر سے بلکل نکلے گی نہیں اندر بیٹ جائے گی تو اس طریقے سے ہم پریس کر دیں گے اور اچھے سے اسے دبا دبا کر کے اسے ہم اس طریقے سے کر لیں گے تو چلی اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ ہم نے اس طریقے سے کی ہے آپ نہ اسے اپنے حساب سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو ایک بلکل شارپ نائف لیجئے گا اور اس طریقے سے آپ کٹنگ اس کی کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں اس کی تین پارٹ میں ڈیوائٹ کرنے والی ہوں اور اس کے بیچ سے بھی میں اسے کٹ کرنے والی ہوں تو اس طریقے سے پہلے ہم کٹ لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم بیچ سے ایک لیئر اور کٹنگ کر لیں گے تو بلکل یہ اس طریقے سے کٹنگ ہو جائے گی بہت آسانی سے یہ کٹ جاتی ہے یہ روٹی آپ کے پاس اگر بچی ہوئی روٹی نہ ہو تو آپ تازی روٹی کا بھی یہ بنا سکتی ہیں بہت ہی جھکپٹ سے بن جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ ایک پر اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت ہی مزدار اور بہت ہی یونک طریقے سے یہ پڑتی ہے اور کھانے میں بلکل لا چواب ہے تو یہ دیکھیں بلکل کٹ کے تیار ہو چکی ہے تو چلیے اب ہمیں کرنا کیا ہے آگے میں بتاتی ہوں اس کے آپ اگر پتھے پتھے سلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کٹک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری سیلٹی بھی تیار ہے تو میں نے یہاں پہ کڑھائی میں تیل کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب ایک پس اٹھائیں گے اور اس طریقے سے میدے میں ڈیپ کریں گے ایک شٹا جو ہے میدہ ہم نے اسے ہٹا لیں گے اور اس طریقے سے ہم اس میں تیل میں ڈال دیں گے تو میں یہاں پہ شیلو فرائے کرنے والے ہوں آپ اگر چاہیں تو یہاں پہ ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے جتنی سے پیس ہم نے بنایا ہے اسے بھی پیسس کو ہم یہاں پر ایرنج کر لیں گے اچھے سے اس میں اور اس سے بہت ہی اچھا سا کرسپی ہونے تک ہم اسے فرائے کریں گے اس ٹیم پہ گیس کا فلیم ہائی رکھنا ہے اس کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے آپ اچھے سے فرائے کیجئے گا بہت ہی جھپڑ سے بن جاتی ہے اور کھانے میں بلکل لا جواب لگتی ہے بلکل سمو سے کچوری آپ بھول جائیں گے آپ اسی طریقے سے نہ بنانا آپ پسند کریں گے کیونکہ ایک بار جو اگر بنا لیتا ہے تو واقعے میں یہ بہت اچھی ریسپی ہے ضرور سے دوبارہ ٹرائے کریں گے تو یہ اس طریقے سے آپ پلٹ لیجئے گا ایک سائٹ سے جب اچھا سا کلر آ جائے گا تو دونوں سائٹ سے آپ اس طریقے سے فرائے کر لیجئے گا دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ سے بہت اچھا کلر آ گیا ہے بہت کرسپی اور کراری بن کر کے تیار ہو چکی ہے تو آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی تو پریز لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا فرنڈز اس ریسپی کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے اپنی دوستوں میں اپنی فیملی میں تو یہ ہے نا چٹ پٹا سا ناشتہ بلکل لیفٹ آور روٹی لکھی نہیں رہا ہے نا کہ یہ لیفٹ آور روٹی سے میں نے یہ ناشتہ تیار کیا ہے تو آپ اسے کسی کو بھی آپ کھلائیں گے کوئی بھی نہیں پکڑ پائے گا کہ آپ نے اسی بچوں میں روٹی سے بنایا ہے ناشتہ کھانے میں بلکل ہی بہت ہی مزیدار لگتی ہے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی پڑوں کو بھی بہت پسند آئے گی آپ ایک بار اس ریسپی کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کمرنز میں کہ آج آپ کو یہ ریسپی کیسے لگے تو چلیے پھر ملتے ہیں کہ نہیں مزیدار سے لگے